نمازکار دوستو میں ہوں سیما لکشمی ناران گارڈن سے اپنے نیبو کے پلانٹ کے سامنے آئے ہیں آپ کو پتہ بھی ہے کہ میرے گارڈن میں میں نے نیبو لگایا تھا دو سال پہلے اور بہت بڑھیا سی ہماری نیبو نے فروٹنگ کی ہے اس بار نیبو بہت سارے آئے ہیں پچھلے سیزن میں بھی تھوڑے سی نیبو آئے تھے لیکن اس سیزن میں بہت سارے نیبو آئے ہیں چاروں طرف میں آپ کو دکھاتی ہوں اور جب فلاورنگ ہوئی تھی نیبو کی تب فلاورنگ بہت زیادہ تھی لیکن جب فلاورنگ ہونے کے بعد میں جب ہمارے نیبو لگے تو آدھی سے تھوڑے سے کم لگے ہیں فلاورنگ ہمارے کم سے کم دو تین سو نیبو کی ہوئی لیکن آدھی دکھان آتا ہے برسات ہوتی ہے جھڑ جاتے ہیں فلاور جھڑ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے نیبو بھی جھڑ جاتے ہیں اس کے بعد میں پرفیکٹ ہمارے جو نیبو لگے ہیں بلکل ہیلڈی نیبو ہیں اور وہ ساٹھ ستر نیبو لگے ہیں میں نے گنے ہیں لیکن پورے گن بھی نہیں پائی چھوٹے 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 ہیں بڑے بڑے سے ہیں تو آج میں نیبو کے پہتے کے پاس اس لئے آئی ہوں کیوں کہ میں اس میں سے نیبو توڑوں گی اور آج نیبو کا ہم پانی پییں گے نیبو ڈال کے اور بہت ہی اچھا ہمارا بہت رسے دار نیبو ہے جو آپ مارکٹ سے خریدیں تو ہفتہ دس دن کے بعد کا پہلے سے ٹوٹا ہوا نیبو ہوتا ہے مارکٹ میں بہت کم مارکٹ میں فرس نیبو آپ کو ملتا ہے کوئی بھی فل آپ کو فرس نہیں ملتا ہے کیونکہ پہلے توڑا جاتا ہے پھر لوڈ ہوتا ہے پھر آپ کو دو دو سے سارے فل پروب لگا رہا آتے ہیں تو میں آپ لوگ کو اپنے گارڈن کا نیبو کو توڑ کے دکھاؤں گی اور پچھلے سیزن میں میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا تو میں آپ کو توڑ کے دکھا تھا ڈیو بنا رہی ہوں جس سے آپ لوگ بھی اپنے گارڈن میں دیکھیں یہ تھوڑا سا پیلہ بھی ہونے لگا ہے اپنے گارڈن میں بھی نیبو لگائیں اور اسی بھی پارٹ میں بڑے سی پارٹ میں لگائیں جیدہ بڑا پارٹ ہوگا تو بہت جیدہ بڑی ہیلڈی پلانٹ ہوگا آپ کا اور میرا پندرہ لیٹر کا ہے جاری کین ہے آپ کو دیکھ رہا ہے اور اس بار نیبو توڑ کے بعد میں اس کا میں پھر سے ریپارٹ کروں گی کیونکہ دو سال ہو گیا ہے دو سال کے بعد میں تین سال کے بعد میں پودھے کو ریپارٹ کرنا چاہیے جب ہمارا پودھا بڑا ہو جاتا ہے اور بڑی بڑی روٹس ہو جاتی ہیں تب ہمارا پودھا جو ہوتا ہے تھوڑا سا نیچے ان کو ایر نہیں مل پاتی ہے اور کم مٹی ہو جاتی ہے جب روٹس زیادہ ہو جائیں گے تو مٹی کم ہو جائے گی تو فلاورنگ اور فروٹنگ میں ہمارا فرق آ جاتا ہے اس لیے جب ہمارا پودھا بڑا ہوتا ہے تو اس کو پھر سٹب بائی سٹب دو دو تین تین سال میں دو سال میں اس کو پھر سے ریپورٹ کرنا چاہیے تو ہماری فروٹنگ ہو جائے گی تب اس کو میں ریپورٹ کروں گی پھر سے اور ریپورٹ کرنے کا ایک سمیہ ہوتا ہے یا تو آپ فروری میں پلانٹ کو ریپورٹ کرتے ہیں ریپورٹ کریں یا پھر اکٹوبر ستمبر اکٹوبر میں کرتے ہیں تو میں ستمبر اکٹوبر میں اس کو ریپورٹ کروں گی تب تک ہمارا نیوو کا جو پلانٹ ہے وہ دو بار فروٹنگ کرتا ہے ہمارا بہت سارے بارہ ماسی ہوتے ہیں جو بارہ مہنے نیوو لگتے ہیں لیکن ہمارا میں نے دو سال تین سال پہلے لگا رہا تھا تو اب ہمیں بتا پتا چلا کہ ایک سال میں دو بار ہمارا نیوو ہے فروٹنگ کرتا ہے بہت ہی تیسٹی بہت ہی ہلڈی نیوو ہے جب پارٹ میں لگا ہے تو اب اس بار میں اس کو جب ریپورٹ کروں گی تو گملے میں لگاؤں گی بڑے سے 20-25 انس کی گملے میں لگاؤں گی تو کم سے کم بہت بہت نیوو اس میں آئیں گے تو میں آپ کو نیوو کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ ایک نیوو میں نے ایسے توڑا اور جو بڑے بڑے سے نیوو ہیں وہی میں آج توڑ رہی ہوں جو پیلے پیلے سے نیوو ہو گئے ہیں ان کو میں توڑوں گی اور میں نیوو کا یوز کروں گی دوز پیوں گی پانی پیوں گی سب کو پلاؤں گی گھر میں اور آشا ہے آج آپ کو میرا ویڈیو بہت اچھا لگ رہا ہوگا اگر جو اچھا لگ رہا تو میں آپ کو آپ بھی اپنے گھر میں ایسے ہی نیوو کا پلاڑ لگا ہے اور نیوو تو بہت مہگا بیچ میں جب کرونا کا پیرٹ تھا تو بہت مہگا نیوو ملتا تھا 200 روپے کلوم نیوو تھا اس کے پہلے ایک سال پہلے میں نے نیوو لگا دیا تھا اور میں نے آپ کے سامنے توڑ رہی ہوں اپنے پودے سے بہت زیادہ نہیں توڑیں گی تھوڑے سے ابھی بڑے اور ہوں گے کوئی کوئی بڑے ہیں کوئی کوئی چھوٹے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا بڑا نیوو میں توڑ رہی ہوں کتنا بڑھیا لگتا ہے جب اپنے گارڈن میں کوئی بھی پودہ لگائیں اس کا توڑیں اور اس کو کھائیں تو بہت ہی بڑھیا لگتا ہے مزہ آتا ہے اور میرا آج میں اپنا ویڈیو بند کرتی ہوں اور آپ کو آشا ہے میرا ویڈیو پسند آئے ہوگا پسند آئے ہو تو ہمارے چینل کو لائک جروع کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہماری لینک کو پلیز شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ جروع کریں گے کس طریقے کہ ہمارے نیوو کا پلانٹ اپ کو لگا تھینک یو دھنیوار نمسکر موسیقی